دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا گیس کمپریسر کے بارے میں یہ گیس کمپریسر آج کل ہر گھر میں لگ رہا ہے لیکن اس کے نقصان بھی لوگ کہتے ہیں جی بہت ہیں نقصان جو ہے وہ لوگوں کی اپنی گلتی کی وجہ سے ہوتے ہیں کس وجہ سے ہوتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو امون کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں اس کی آواز ہوتی ہے تھوڑی سی اس کی وائبریشن تھوڑی سی ہوتی ہے اسی وجہ سے اس کے جو پاؤں ہیں نیچے والے وہ ربڑ کے لگائے ہوتے ہیں تاکہ یہ ہلے جو لینا ہے تو اس کو جو نقصان ہے وہ لوگوں کی اپنی گلتی کی وجہ سے ہوتا ہے یہ دیکھیں یہاں سے یہ گیس جو ہے یہاں سے ان کر رہا ہے اور یہاں سے اوٹ کر رہا ہے یہاں ہم نے لگانا ہے گیس کا جو مین پائپ ہے جہاں سے ہم نے گیس لینی ہے اور اس طرف ہم نے لگانا ہے چولے کا پائپ جہاں سے یہ ہوا نکال رہا ہے تو گلتی یہ لوگ کرتے ہیں کہ جب چولہ بند کر دیتے ہیں تو یہ اون رہتا ہے جب یہ اون رہتا ہے آگے سے چولہ بند ہے یہ پریشر بنا کے آگے جب گیس یوز نہیں ہوگی تو ظاہر ہے یہ کئی نہ کئی پائپ اس کے لگے ہیں یا تو یہ نکل جائیں گے پھٹ کے پریشر کے ساتھ یا پھر یہ نکل جائیں گے یا یہاں سے پھر کوئی نہ کوئی پائپ اتر جائے گا تو پریشر جب اندر کٹھا ہوتا ہے اس وجہ سے پھر یہ خدا نہ خاصتہ آگ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے گیس جب اکٹھی کمرے میں یا کچن میں پھیل جاتی ہے اس کی وجہ سے پھر یہ آگ لگنے کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے ہمیشہ چولہ بند کرنے کے بعد اس کو فوراں بند کر دیں اور جب یوز کریں تب اس کو اون کریں ورنہ چولہ بند کرنے کے فوراں بعد اس کو بھی بند کریں تو انشاءاللہ کبھی بھی آپ کا کبھی کوئی نقصان نہیں ہوگا